موسیقی 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 کے کہتے ہیں اس لائن کا نام ہے لم جو پرپنٹی گولر ہے on line segment اب یعنی given میں اس نے میں آپ یہی بتایا ایک لائن ہے جو intersect کرتی ہے یہ لائن intersect کرتی ہے اس مقام پہ اس point کا نام ہے c so that it means that the LM line intersect at point c of line segment ابی سو آفتر دیٹ ایل ایم پر پینٹیکلور ہے ان اے بی پر سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایل ایم ہم نے درا کیا لائن سیگمنٹ اے بی پر تو اس کی وجہ سے ایک نیا پوائنٹ آیا جو پوائنٹ سی ہے جو انٹرسیکٹ کر رہا ہے اس لائن سیگمنٹ اے بی کو ایڈ پوائنٹ سی پر اس کے نتیجے میں ہمارے پاس اے سی برابر ہے بی سی پر اس کے نتیجے میں ہمارے پاس کی لائن فردر ڈیوائیڈ ہوگی دو اسے میں اتنے اسے کا نام اسی ہے اور اتنے اسے کا نام بھی اسی ہے کیونکہ یہ دونوں کا فاصلہ آپس میں برابر ہے یہی تھیورم کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جب آپ ایک لائن سیگمنٹ پر ایک پرپینٹیکلورڈ را کریں اس سے ایک نیا پوائنٹ آئے جو انٹرسیکٹ کر رہا ہے اس کا فاصلہ دونوں طرف آپس میں برابر ہو یہ تھیورم نمبر ون ہے اب ہم نے کیا کیا اس لائن پر ایک پوائنٹ بنایا تھیورم کی سٹیٹمنٹ کے لحاظ سے اس پوائنٹ کا نام ہے پی پھر ہم نے ڈاٹڈ لائن سے اس پی کو اے سے ملا دیا اور پی کو ہی بی سے ملا دیا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس دو دو لائنیں آگئے جو ہم نے ثابت کرنی ہے یہ ڈاٹڈ لائن ہے it's mean that کہ پی اے لائن کا جو فاصلہ ہے پی بی لائن کے فاصلے کے برابر ہے to prove یہ ہم نے ثابت کرنا ہے یہ مسئلے کا اہم ستون کہلاتا ہے اہم حصہ جو آپ نے prove کرنا ہے statement اور reasoning کی دے کر اب آپ نے construction کیا کیا وہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں اس LM لائن پر آپ نے ایک پوائنٹ پی بنایا پھر اس پی کو اے سے ملایا پھر پی کو بی سے ملایا یہ construction کا حصہ ہے اب ہم آگے چلتے ہیں reasoning پر جیسے ہی میں نے اس کو پی کو اے سے ملایا اور پی کو بی سے ملایا تو دو triangle آپ کے پاس بنی create ہو گئی ایک triangle اس side پر بن گئی اور ایک triangle اس side پر بن گئی اب اگر ہم اسے half of کر کے دیکھیں تو کچھ اس طرح کر کے شکل نظر آئے گی ایک کا نام ہوگا a c p اور ایک کا نام ہوگا b c p دو triangle اس پرپینٹیکولر ڈرا کرنے کی وجہ سے پیدا ہوئی produce ہوئی پھر جیسے ہی یہ دو triangle produce ہوگی ہم نے ان کو نام دے دیتے ہیں a c p اور b c p اسی کے اندر آپ نے similarities اردو میں اسے اس نشان کو مطابقت کہتے ہیں انگلیش میں اسے similarities کہتے ہیں ایک triangle آپ کے پاس a c p ہے جیسا کہ آپ کو میں نے بنا کر دکھائی ایک triangle آپ کے پاس b c p ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بنا کر دکھائی یہ آئی کہاں سے یہ جو ہم نے پرپینٹیکولر ڈرا کیا اس سے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اگر ہم مسئلے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے تین چیزیں کوئی سی ایک triangle کی دوسری کسی triangle کی تین چیزوں کے equal ہو جائیں گی یعنی اگر ہم تین سائٹیں ادھر کی دیکھیں تو کسی دوسری triangle کی بھی تین سائٹیں آپس میں برابر ہو جائیں تو اس لحاظ سے بھی مسلس آپس میں ایک دوسرے کے equal ہو جائے گی یا اگر کبھی دو زاوی ہو تو دوسری مسلس کے دو زاوی ہو اور ایک سائٹ angle angle سائٹ کے لئے حال سے بھی equal ہو سکتی ہے یعنی ایک مسلس کے اگر تین سائٹیں کسی دوسری مسلس کی تین سائٹوں کے equal آجے تو تب بھی ہم کہتے ہیں یہ equal ہے دونوں triangle آپس میں سیم ہیں similarities ہیں یا اگر تین angle آپس میں سیم آجے تو ہم کہتے ہیں یہ تینوں angle کسی دوسری triangle کے تینوں angle سے equal ہے so that's why these two triangles are equal اسی لئے حال سے ہم نے اس کو ادھر بھی ثابت کرنا اگر ہم دیکھیں ac line کسی دوسری مسلس کی bc line کے equal ہے اب ac line triangle acp میں پائی جا رہی ہے تو ہم نے لکھا acp اب اسی طریقے سے یہ horizontal line bcp کی شکل میں دوسری triangle bcp میں موجود ہے acp میں ایک line ac سیم اسی جگہ پر موجود ہے bcp میں بھی ایک line اسی جگہ پر horizontal کی شکل میں موجود ہے so that's why یہ دونوں آپس میں جو ہے وہ equal ہے اس بات کا ذکر ہم theorem کی beginning میں given میں کر چکے ہیں تو reasoning میں ہم given لکھیں گے اب اس کے بعد ہم side کا بات کر لی دونوں triangle اب ہم دونوں triangle کے اندر موجود angles کی بھی بات کریں گے اگر ہم دیکھیں تو یہ angle اگر a سے start ہوتا ہے اس triangle میں اس طرف a پڑاو ہے تو دوسری triangle میں اس طرف b پڑاو ہے تو دونوں کے اندر same angle ہے اس angle کا نام ہم acp دیں گے اور اس angle کا نام جو اسی triangle کی اسی شکل اسی طرح پہ دوسری triangle میں اسی side پر پڑاو ہے اس کو ہم bcp کا نام دیں گے ٹھیک ہے similarities ہیں جیسے یہ والی horizontal line ac دوسری مسلس کی اس horizontal line bc کے equal ہو سکتی ہے اسی طرح یہاں پر پڑاو ہے angle کسی دوسری مسلس کے بھی اسی side پر پڑاو ہے angle کے equal ہو سکتا ہے so that's why acp equal ہو جائے گا bcp پہ یہ بھی بات ہم نے given میں اس theorem کے start میں کر چکے ہیں اب اگر ہم دیکھیں اب side پہ بات ہوگی angle پہ بات ہوگی اب اگلی چیز side آگئی تو pc line دونوں مسلسوں میں ایک ہی ہے common ہے so that's why میں لکھ دوں گا pc line برابر ہے pc line کے equality کا sign ہوتا ہے یہ دونوں میں مشتری کا یعنی common ہے اب یہ تین چیزیں آپس میں equal آگئی side angle side تو میں لکھ دوں گا acp triangle برابر ہے bcp triangle کے کس لحاظ سے equal ہوئی side angle side pastulate یعنی ایک side دو سائیڈیں اور ایک angle کسی مسلس کی کسی دوسری دو سائیڈ اور angle کے equal ہوئی so that's why acp برابر ہے bcp پہ جب یہ تینوں آپس میں ایکلا آجائیں اور مسلس پھر ہم لکھیں گے کہ دونوں مسلسے آپس میں equal ہیں پھر last میں ہم لکھ دیں گے جو ہم نے شروع میں to prove مسلے کے مطلوب تھا جو ہمیں وہ لکھ دیں گے کہ جی pa line بھی آپس میں برابر ہے pb line کے side angle side pastulate کے لحاظ سے